وہ تمہارے دشمن ہیں تو کیا اللہ تعالی نے پیروں فقیروں نبیوں کے بارے میں کہنا تھا کہ وہ تمہارے دشمن ہیں وہ انبیاء صالحین تو خیرخواہ ہوتے ہیں ان کی زندگیاں تو انسانیت کی خیرخواہی میں فلاہ و بہبود میں گزرتی ہیں اس کا معنی یہ نکلا کہ ان کے لا الہا جن کی نفی کی جاری ہے وہ انسانیت کے دشمن تھے وہ جہنمی ہیں وہ ایک دوسرے پر لانت بیجیں گے اور ان کی لسٹ میں آپ کو بتا رہا ہوں اللہ تعالی کی اولاد کرا دینا کسی کو نعوذ باللہ اللہ تعالی نے کس قدر اس پر نرازگی کا اظہار فرمایا اللہ تعالی فرماتا ہے وَقَالُتَّخِذَرُ رَحْمَانُ وَالَدَ سورہ مریم کے اندر یہ 88 آیت سے شروع ہوتا ہے اور 92 تک یہ پورا مضمون جاتا ہے جس میں اللہ تعالی نے نرازگی کا اظہار فرمایا تقاد السماوات یادفتر نمی وَقَالُتَّخِذَرُ رَحْمَانُ وَالَدَ جنہوں نے کہا کہ اللہ کی اولاد ہے نعوذ باللہ یہاں ولد کا معنی اولاد ہے کیونکہ ایک کو نہیں وہ مانتے تھے میں پیچھے آیت پڑھایا ہوں یہ سورہ نام کی آیت نمبر سو ہے وَجَالُو بَئِنَهُوَ بَحَرَقُولَهُ بَنِينَ وَمَنَاتِمْ بِغَيْرِ عِلَمْ سُبْحَانَهُ وَتَعَلَى مَا يَسِفُونَ تو یہ تھا ان کا ان کو وہ مانتے تھے چھوڑ رہا ہوں مسلمان جنات کو وہ مانتے تھے آگے اللہ تعالی اشارت فرماتا ہے وَقَالُوا لَا تَذَرُنَّا آلِحَتَكُمْ وَلَا تَذَرُنَّا وَدَّنُ وَلَا سُوَاهُمْ وَلَا يَغُوسَ وَيَعُوْكَ وَنَسْرًا نوح علیہ السلام کی قوم بتوں کو خدا مانتی تھی اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انہوں نے کہا ہم ان بتوں کی عبادت کرتے ہیں یعنی ان کے معبودوں میں جہاں جنات تھے کاہن تھے سردار تھے چاند تھے ستارے تھے وہاں بت بھی تھے یہ تو مشہور بات ہے برحال اور اُلَائِقَ الَّذِينَ يَدُونَ يَبْتَغُونَ اِلَى رَبِّهِمُ الْوَسِيلَةَ اَيُّهُمَا قَرَبُوا يَرْجُونَ رَحْمَتَا اس کے اندر وہ مسلمان جنات تھے اور ملائکہ کا جہاں تک تعلق ہے یہ آیت میں آپ کو بتا دوں یہ سورہ السبع کی آیت ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَيَوْمَ يَحْشُرُمْ جَمِعَا سُمَّ يَكُولُ لِلْمَلَائِكَةِ هَا أُلَائِكُمْ اِيَّكُمْ قَانُ يَابُدُونَ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن سب کو جمع فرمائے گا تو ملائکہ سے اللہ تعالیٰ فرمائے گا کیا یہ تمہاری عبادت کرتے تھے تو وہ کہیں گے قَالُوا سُبْحَانَكَ أَنْتَ وَلِيُّنَا مِنْ دُونِهِمْ بَلْقَانُ يَابُدُونَ الْجِنَّ یا اللہ تری شان پاک ہے یہ تو جنوں کی عبادت کرتے تھے آگے میں آیتیں بتاؤں گا کہ جن خود اقرار کریں گے یہ ہماری عبادتیں کرتے تھے شیطان خود اقرار کرے گا یہ میری عبادتیں کرتے تھے انشاءاللہ اگلے گرز میں تو اللہ تعالی یہاں پر میں نے آپ کو اس کی لسٹ بتا دی اب میں نے بتایا تھا ابراہیم علیہ السلام کے زمانے کے بھی وہ ان کی عبادت کرتے تھے بتوں کی عبادت کرتے تھے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے جو لوگ تھے وہ بھی بتوں کی عبادت کرتے تھے اَفَرَائِتُمُ اللَّهَةَ وَلْعُزَّةَ وَمَنَا تَسَّالِسَةَ الْأُخْرَى سورہ نجب کے اندر تو یہ بہت سی باتیں اس کے اندر رہ گئے مجھے بٹی صاحب نے اشارہ کر دیا ٹائم ہو گیا ہے لیکن یہ بات میں ضرور کلیر کر دوں کہ ان جتنی آیات میں نے قرآن کی پڑی ہیں یہی وہ قرآن کے اندر آیات ہیں جن کے اندر اللہ تعالیٰ نے معبودوں کی لسٹ دی ہے اور یہاں پر جو آیات جواہر القرآن کے اندر لکھی گئی ہیں جن کے اوپر شبہ ڈالا گیا ہے کہ یہ اس سے مراد وہ ہیں ان کا بیان انشاءاللہ آگے آئے گا یہاں یہ ایک بات میں کلیر کر دوں کہ تمام لوگ بتوں کی عبادت کرتے تھے تو وہ بتوں کی کیوں عبادت کرتے تھے وہ اس لیے بتوں کی عبادت کرتے تھے کہ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے جب بتوں بت کی بچڑے کی عبادت کی تو قرآن میں سورہ قواہ میں آتا ہے کہ اس کی وجہ یہ تھی کہ اس کے اندر سے آواز آتی تھی تو حافظ ابن تیمیہ نے اس کے اوپر پورا فتاوہ کتاب الحلوحیہ جلد اول اور جز ون اور صفحہ ون ہنڈر سکسٹی ٹو کے اندر بڑی تفصیل سے یہ بات لکھی ہے کہ بتوں کی عبادت کرنے کی وجہ یہ تھی کہ جہاں بت ہوتا تھا بت کے اندر سے آواز آتی تھی شیطان اس کے اندر داخل ہوتے تھے اور وہ بولتے تھے کبھی کبھی بتوں کے قریب سے بھی آوازیں آتی تھی اور کبھی کبھی جنات جو ان کے اندر بولتے تھے انہوں نے آسمان سے جو خبریں سنی ہوتی تھی وہ کہنوں کو بتاتے تھے اور وہ سچی ہو جاتی تھی کبھی وہ بتوں کے اندر سے بول کر وہ خبریں بتاتے جو انہوں نے ملائکہ سے سنی ہوتی وہ بھی سچی ہو جاتی اس وجہ سے ان کا اعتقاد بڑھ گیا تھا بتوں کی اوپر وہ پیروں فقیروں کے بت نہیں تھے وہ قبروں کو ماننے والے نہیں تھے اس پر انشاءاللہ میں اگلے درس میں بیان کرتا ہوں تو بتوں کی عبادت کی وجہ یہ تھی میں نے آیت پڑھی ہے کہ وہ عورتوں کی عبادت کرتے تھے اس آیت کی تفسیر میں آپ دنیا کی کوئی تفسیر اٹھا کر دیکھ لیں تابری سے قاضی شوکانی تک سب کی تفسیریں دیکھ لیں سب یہ لکھا ہے کہ بتوں کو ماننے کی وجہ یہ تھی کہ بتوں کے قریب جنات تھے ان کے اندر گس کر وہ کلام کرتے تھے اور حافظ ابن تحمیر تو بڑے لطیفیں لکھی ہیں یہاں پر اپنی کتاب قائدہ الجلیلہ میں اور فتاوہ بھی میں مواقع چل کر بتاؤں گا ابھی اس میں میں نے یہ نوٹ لگائے ہوئے تھے کہ میں یہاں بتاؤں گا اب اس کا ٹائم نہیں رہا تو میرے دوستو اب جو نو ٹی وی کے ناظرین آپ نے ابھی تک جتنی یہ لسٹ مجھ سے سنی ہے اس کی اندر نہ قبر کا نام ہے نہ نبی کا نام ہے نہ ولی کا نام ہے نہ جمیر کا نام ہے نہ بغداد کا نام ہے نہ کسی اور کا نام ہے تو لا الہہ الا اللہ کوئی معبود نہیں اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں کا کیا مطلب ہے کوئی سردار معبود نہیں کہ شرک فلحقام میں ان کی بات مان کر ان کی عبادت کی جائے جو ایک طرح کی عبادت ہوتی ہے جس کو شرک فلحقام کہتے ہیں وہ قاہنوں کی بات مانے وہ معبود نہیں ہے ستارے معبود نہیں ہے جنات معبود نہیں ہے بت معبود نہیں ہے جو ان کے پیچھے ارواں ہیں وہ معبود نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ تو یہ قرآن میں لسٹیں بیان کر رہا ہے اور یہاں لکھا جا رہا ہے کہ ابن تحمیہ کا فیض ہے نیک پیروں فقیروں کی اور آگے لکھتے ہیں شاہ عبدالقادر صاحب نے یہ لکھا ہے کہ جو لوگ بزرگان دین کو پوجتے ہیں وہ بزرگ بے گناہ ہیں یہ شیطان کا کام ہے کہ وہ بزرگوں کو پجوا رہا ہے جو قبروں میں مدفون ہیں کوئی کسی کو نہیں پوجتا تھا اس کا آگے چل کر بیان آئے گا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ آج کے درس میں میں نے آپ کے سامنے معبودات کی لسٹ دی ہے اور سورہ نحل کی آیت بھی یہ سن لیں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہ تو دو خداوں کو مانتے تھے نیکی کا خدا اور شر کا خالق شر اور خالق خیر کا مانتے تھے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جن کو وہ معمود مانتے تھے وہ تو مٹی سے بنے ہوئے تھے فیراؤن کہتا تھا اپنے آقوں میرے صبح موسیٰ علیہ السلام سے کہا کون ہے معبود اگر تُو نے کسی اور کو مانا میں تجھے قید کر دوں گا یہ تو سارا میرے بھائی معاملہ کسی اور طرف جا رہا ہے لیکن نہ جانے کیا مطلب ہے قرآن کے نام پر یہ اتنی بڑی داندلی تاریخ اسلام کے اندر ہوئی ہے کہ میرے خیال میں جہاں میرا ناقص مطالعہ میرا تو کچھ بھی مطالعہ نہیں یہ میرے والدین کی اور میرے شیوع خاص حاتزہ کی اور یہ دعائیں ہیں کہ یہ جو کچھ میں آپ کے سبنہ کر رہا ہوں اس کے اس سے بڑی کوئی داندلی تاریخ اسلام میں نہیں ہوئی کہ یہ رخ جو ہے وہ جنات شیعتین سے موڑ کر نعوذ باللہ اللہ کے بندوں اور قبور صالحین کی طرف کر دیا گیا جو کچھ میں نے کہا اللہ تعالی اس کو قبول فرمائے وَمَا عَلَيْنَا